فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى کی ایک تفسیر کہ جو اللہ کی ہدایت کو قبول کرے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا لَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور اس سے کوئی مشقت بھی نہیں ہوگی گمراہ بھی نہیں ہوگا مشقت بھی نہیں ہوگی ان دونوں کا تعلق دنیا سے ہے یا ان دونوں کا تعلق آخرت سے ہے یا ایک کا تعلق دنیا سے اور ایک کا تعلق آخرت سے مطلب کیا کہ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ تک لے جانے والی راہ کو قبول کرے اپنی زندگی میں وہ گمراہ نہیں ہوا اس دنیا میں اور اسے کوئی مشقت نہیں ہوگی آخرت میں ایک تفسیر ہوئی فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى وہ اس دنیا میں گمراہ نہیں ہوا اس دنیا میں گمراہوں کی لشت میں اس کا نام نہیں جائے گا وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا اور وَلَا يَشْقَى کا تعلق آخرت سے ہوگا اس کے دوسری تفسیر یہ ہے کہ دونوں کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور دونوں کا تعلق آخرت سے بھی ہے فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى جو اللہ کی طرف لے جانے والی راہ کو قبول کر لے اپنی زندگی میں وہ اس دنیا میں گمراہ نہیں کیونکہ اس راہ کو اپنا لیا جو اللہ تک لے جانے والا ہے اور اسے اس دنیا کی زندگی میں بھی کوئی مشقت نہیں ہوگی فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى اس دنیا کی زندگی میں بھی جو اللہ تک لے جانے والی راہ کو اپنا لے وہ گمراہ نہیں ہوا کیونکہ اللہ تک جانے والے راستے کو پکڑ لیا اس نے اور اس دنیا میں بھی اس کی زندگی مشقت والی نہیں ہوگی دوسری تفسیر اس کی آخرت کے اعتبار سے کہ وَلَا يَدِلُّ فِي الْآخِرَتِ وَلَا يَشْقَى جو اللہ تک لے جانے والی راہ کو اپنی زندگی میں اپنائے گا وہ آخرت میں گمراہ نہیں ہوگا یعنی اسے جنت کی راہ ملی ہوئی ہوگی وَلَا يَشْقَى اور اس کے بعد کسی مشقت میں مبتلا نہیں اس کو آپ جس طرح سے بھی لیجئے اور مطلق جو بات ہوتی ہے اپنے اطلاق پہ جاری رہتی ہے تو مزہ اسی میں ہے اور لطف بھی اسی میں ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو شخص اللہ تک جانے والی راہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ یہاں گمراہ بھی نہیں ہوتا ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی اور مرنے کے بعد بھی وہ فَدْخُلِفِي عَبَادِي وَدْخُلِ جَنَّتِي کے تناظر میں جنت کی راہ سے آگاہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی مشقت نہیں جب یہ بات سمجھ گئے آپ اس دنیا میں آنے کے بعد دونوں رخ آپ کے سامنے آیا اب وہ راستہ جو اللہ تک آپ کو لے جانے والا ہے وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو قریب کرنے والی ہے اپنی زندگی میں یہ تعاین کہ واقعی ہمیں اس راحت پر چلنا چاہیے جو اللہ تک لے جانے والا ہے